جیک اسٹیٹیوز کا اردو خبرنامہ لے کر میں یاسمین منظور آئے نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر جنوبی کشمیر کے زراشوپیان میں جمعرات کی شام مجتبہ ملٹنٹو کے فائرنگ میں تین غیر مقامی شہری زخمی ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق جنوبی زراشوپیان کے گگرن علاقے میں مجتبہ ملٹنٹو کی جانب سے فائرنگ میں تین غیر مقامی شہری زخمی ہوئے جن کو علاج و معالجہ کے لئے اسپتال منتقل کیا گیا محاصرے میں لے کر حملہ اوروں کی تلاش شروع کر دی گئی موڈی کشمیر میں کئی مینشٹریم لیڈران کو مزارش شہدہ خوجہ بازار جانے سے روکا گیا جبکہ کئی ایک لیڈران جن میں محبوبہ مفتی بھی شامل ہیں کو خانہ نظر بند کیا گیا اس دومت میں پیڈی پی اور نیشنل کانفرنس نے اپنے اپنے سوچل میڈیا پیجو پر اس دن کے حوالے سے شہدہ کو خراج عقیدت کرنے پر روکنے کی سخت الفاظ میں مذہمت کی ادھر عمر عبداللہ نے بھی ٹویٹر پر اس کی سخت مذہمت کی مرکزی وزیر داخلہ مچرانے دنیا بھر میں سلامتی کے چیلنجوں سے نپچنے کے لئے جی ٹوینٹی ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا کچھ سماج دشمنہ ناصر اور عالمی طاقتیں شہریوں معاشی اور سماجی نقصان پہنچانے کے لئے ٹکنالوجی کا استعمال کر رہی ہیں اگر ایسے جرائم اور مجرموں کو روکنا ہے تو ہمیں روایتی جیوگرافیا حدود سے اوپر اٹھ کر سوچنا اور عمل کرنا ہوگا وزیر عزب نرندر موڈی کا دورہ دراس 26 جولائی کو متوقع کرگل وجہ دوس کی 24 ویں برسی کے موقع پر فوجی اہلکار کو خراج عقیدت پیش کریں گے وزیر دفاع راجنات سنگھ پانچ اگست کو پہاڑی ترقیاتی کانسل کی تقریب میں شرکت کے لئے لہوارت ہوں گے ایک کے بعد دوسری شادی کر کے درجن و افراد کو اپنا شروہر بنا کر راجوری کی خاتون بڑھگام سے فرار سری نگر کے پریس کالنی میں جمعات کو ایک اگروہ نے آکڑا تجاج کرتے ہوئے بتایا کہ راجوری کی لڑکی نے ان سب کے ساتھ نکاح کر کے فرار ہوئی ہے ناشنل کانٹرنس کے نائب صدر اور سابق وزیرالہ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ انہیں مجبور ہو کر اپنی رہائشگاہ سے پیدل چرکر اپنے دفتر پہنچنا پڑا انہوں نے کہا میری سیکیورٹری کو نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی مقصود ان کا یہی تھا کہ میں تیرہ جولائی کی شہیدوں کو خراج عقیدت پیش نہ کر سکوں ان کا کہنا تھا میں دفتر پہنچا اگر میرے ساتھ بار بار یہی کیا گیا تو مجھے بھی یہی حربے کرنے پڑیں گے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا پیدل مارچ کرنے کا میں بڑے آرام سے گاڑی میں بیٹھ کے دفتر آتا جس طرح میں ہمیشہ کرتا آیا ہوں میں ڈراما کرنے کے عادی نہیں ہوں لیکن آج ان لوگوں نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں گھر سے نکل کے پیدل دفتر آؤں کیونکہ ان لوگوں نے میری ساری گاڑیاں روکی میری سیکیورٹی کو نکلنے کی اجازت نہیں دی مقصد ان کا یہی تھا کہ میں دفتر نہ پہنچ پاؤں اور جو تیرہ جولائے کے جو شہید ہیں ان کو شردھانجلی نہ پیش کروں سنٹرل یونیورسٹری آف کشمیر کے طلبانے منصفانہ فیس کے ڈھانچے اور بہتر سہولیات کا مطالبہ کرتے ہوئے اتجاج کیا طلبانے دھمکی دے کہ مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں کلاسز کا بائیک آٹ کیا جائے گا اتجاج کرنے والے طلبہ کا کہنا تھا کہ یونیورسٹری پغیر کسی سہولت کے سمسٹر اور داکلہ فیس سے زائد وصول کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ فیسو میں اضافہ جائز ہوتا اگر سہولیات میں بہتری ہوتی لیکن اب تک ایسا نہیں کیا گیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ یونیورسٹری ایکٹ دوہزار نو کے تر قائم کی گئی دیگر یونیورسٹیوں کے مقابلے میں یونیورسٹری کے جانب سے وصول کی جانے والی فیس کافی زیادہ ہیں وہ باقی یونیورسٹری سے بہت ڈیفرنٹ ہے جو دوہزار نائن ایکٹ کے تحج یونیورسٹری اسٹیبلش کی گئی ان کا جو فیس سٹریکچر ہے وہ ہماری یونیورسٹری سے بہت زیادہ ہے بہت کم ہے ہماری یونیورسٹری کا جو فیس ہے وہ بہت زیادہ ہے ان یونیورسٹری سے جو سینٹرل یونیورسٹری آف جمہو ہے سینٹرل یونیورسٹری آف پنجاب ہے وہاں کا فی 28,000 تو 30,000 ہے جبکہ ہماری یونیورسٹری کا فی 56,000 ہے مگر جو فیسلٹیز وہاں پر پروائیڈ کی جاتی ہے 24 آور لائبریری فیسلٹی سٹیوڈیو فیسلٹی اور پریکٹیکل اورینٹیڈ کورس ہے وہ جبکہ یہاں پر ہمیں ایسا کچھ نہیں ملنے کو ملنے اپنی پارٹی نے 13 دولئی 1931 کے شہدہ کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا پارٹی سربراہ سعید محمد علتہ بخاری نے جمعرات کی صبح سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ان شہدہ کی یاد میں ایک خصوصی دعائے اجلاس کی صدارت کی جس طرح عام لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی ہم بھی اپنے آپ کو عام لوگوں میں ہی سمجھتے ہیں ہم کوئی بہا سیاسی لیڈر تو اپنے آپ کو تصور نہیں کرتے ہیں خدمتگار ہیں لوگوں کے دعائی ایسا سواب کے لیے دعائی مدبرت کی دعائی مدبرت میں میرے ساتھی بھی شامل ہو جو جو پہنچ سکا شامل ہوگا جو نہیں پہنچ سکا نہیں شامل ہو اللہ کرے ہم کو جانت الفیردوس میں جگہ ہو دلاجوڑا کے بھلیسہ میں حالیا بارشوں کی وجہ سے گڑکڑا چینسر سڑک پر بمقام شلورڈ نالا میں ایک پل جس کی لاغت ڈیٹھ کروڑ کے آس پاس بتائی جاری ہے جو کہ حالیا بارشوں اور سلائٹ کی وجہ سے گریک ہو گیا ہے اور پل خطرے کی ذات میں آ چکا ہے جو کہ کسی بھی وقت علاقہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے یہاں پر مقامی لوگوں نے سینکڑو کی تعداد میں احتجاج کیا ادھر علاقے کے سرپنچ مہاتمہ سنگھ کوتوال اور باقی کی مقامی لوگوں نے مقامہ پی ایم جی ایس وائی کے ایکزٹ پر الزامات آئید کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے پہلے ہی مقامہ اور انتظامے کو بتایا تھا کہ جگہ پل نہیں بن سکتا ہے کیونکہ یہاں پر سلائٹ لگتا چلنے کی وجہ سے پل کامیاب نہیں ہو سکتا ہے لیکن مقامہ پی ایم جی ایس وائی نے اپنی منمانی چلا کے پل کو بوسیدہ جگہ پر بنایا جو کہ اس وقت ناکام نظر آ رہا ہے مقامی شہریوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر انتظامے نے اس بات پر کوئی دھیان نہیں دیا تو مجبوراں لوگوں کو دھرنے کی صورت میں سڑکوں پر اترنا پڑے گا اور یہ بھی بتایا کہ اگر یہاں پر کوئی بھی جانی یا مالی نقصان ہوا تو بزاد طور پر مقامہ پی ایم جی ایس وائی اور ازلائی انتظامے ذمہ دار ہوں گے مقامی شہریوں نے جپٹی کمیشٹر ڈوڑا وشیش پال مہاجد سے اپیل کرتے ہوئے بتایا کہ وہ پنچائت اچینسر کے شلوڑ نالا کے پل کا فوری طور جائزہ لے آئے دیکھتے ہیں جے ایک اسٹیٹ نیوز کے لئے سجاد بھلیسی کی یہ ریپورٹ کمیشٹر ڈوڑا بھلیسی کی دور دراز حلقہ پنچائت اچینسر کے شلوڑ نالا میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک پل جو عرصہ دو سال پہلے یہاں پر بنا تھا اور یہاں اس سڑکی عمد رفت جو تھی وہ جاری ہوئی تھی لیکن خالیہ بارش کی وجہ سے یہ پل جو ہے یہاں پر اس کا ایک بار والی سائیڈ کا پلر جو ہے آپ سیدھی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں وہ نکل جکا ہے اور پل جو ہے وہ کافی خطرے کی زد میں آ چکا ہے اور ہم انتظامیاں سے یہ اپیل کرتے ہیں یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان جگہوں کا ان جگہوں کا جائزہ لیں اور خاص طور پر پنچائت اچینسر کے شلوڑ نالے میں آ کے یہاں پر پل کی جو حالات ہے وہ یہاں جب کشمیر کا عالمی شہرت یافتہ سیاحتی مقام پہل گام ہمیشہ ملکی وغیر ملکی سیاحتوں کی پسندیدہ جگہ رہی ہے سیاہ پہل گام کے مختلف مقامات کا سیر کرتے ہیں بیسرن مینی سوزر لینڈ زلان اتناک کے معروف سیاتی مقام پہل گام کے منفرد مقامات میں سے ایک ہے جو صدر مقام پہل گام سے تقریباً تین کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے واغی بیسرن یعنی مینی سوزر لینڈ کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لئے ملک و بیرونی ممالک سے سیاہوں کے ایک بڑی تعداد یہاں پہنچتی ہے کشمی جوجن کے تمام اکوالوجیوں کے لئے دس دن کی گرمائی تعداد کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ پندرہ جولائی ہفتہ کے روز سے شروع ہو گی اسے قبل پرائمری سے میڈل اسکول سطح کے سرکاری و پرائیویٹ اسکولوں کو چھٹی دی گئی تھی جو گزشتہ دنوں گیارہ جولائی کو ختم ہوئی تھی پبلک آؤٹریش پروگرام تھانہ دیوست کے ایک حصے کے طور پر جمرات کو پولیس ٹیشن حاجن سونواری میں منقض ہوا جہاں پر حاجن بلاک کے مختلف علاقوں سے سینئر شہریوں نے پروگرام میں شرکت کی تھانہ دیوست کی صدار سینئر سپریڈنٹرٹ آف پولیس بانی پھرا لکشری شرمانے کی اس موقع پر ان کے علاوہ سڈی پیو حاجن رمیز احمد ایسے جو حاجن محمد حسین بھی موجود تھے بارے میں میں پہلے اپنے سینئر سپریڈنٹرٹ آف پولیس لکشری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جس کے کہنے پر جیسے میں ایک ڈیفرنٹ تھانے میں آتا ہوں آمی ایس پی will go to a ڈیفرنٹ پولیس ٹیشن اور اسے پھر ہم لوگوں کے بیچ میں we موسیقی 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 موسیقی